حالے میں ہی سینگر پولیس کی جانب سے ایک سیکس روشن ریکٹ کے تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا جس کے بعد آج ایس ایس پی سینگر راکش بلوال نے ایک بڑا خلاصہ کیا ہے آپ کو بتاتے چلیں تو یہ تین لوگ جن میں ایک عورت اور دو مرد ہیں شائصہ بشیر اجاز احمد گنئی جو کہ خاوند بیوی ہیں اور ان کے سمیت ان کا دوست جانگیر احمددار شامل تھا اور بڑی بات آپ کو یہ بتانے والی ہے کہ ان تینوں نے یعنی کہ چھے مہینے کے اندر اندر ان تینوں لوگوں نے چالیس لاکھ روپے لوگوں سے لوٹ چکے ہیں ان کا کام یہ تھا کہ یہ تینوں پہلے لوگوں کے کونٹیکٹ میں آتے تھے پھر جب لوگ ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں تو انہیں بلیک میل کر کے پیسو کی مانگ کرتے تھے اور حیرت انگیز بات اس میں آپ کو بتانے والی یہ ہے کہ ان تینوں میں سے جو عورت ہے وہ بازابتہ خود اپنے آپ کو استعمال کر کے سرمایہ دار لوگوں یا پھر اوفیشلز کی تفصیل یعنی کہ پرسنل ڈیٹیلز نکال کر ان سے بھی رابطہ کرتی تھی اور پھر انہیں بلیک میل کر کے پیسے بٹورتی تھی اور اس ہفتے کی شروعات میں ایک سرکاری ملازم نے پولیس میں شکایت درج کر رہا ہے کہ انہیں بلیک میل کر کے آٹھ لاکھ روپے لوٹے گئے ہیں سرکاری ملازم کی شکایت میں یہ درج کیا گیا تھا کہ کچھ روز پہلے انہیں ایک عورت کی کال محصول ہوتی ہے جس میں وہ ان سے مدد مانگتی ہے اور اپنے گھر پر آنے کا بولتی ہے کہ وہ کسی مصیبت میں ہے یہ عورت شائستہ بشیر خود ہوتی ہے جس کے بعد یہ شخص وہاں پہنچتا ہے اور اپنی اس شکایت میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ شائستہ انہیں اپنے بیڈروم میں لے جاتی ہے جس کے کچھ منٹ بعد وہاں شائستہ کا شوہر یعنی اجاز گنی اور اس کا دوست جانگیر پہنچ جاتے ہیں اور ویڈیو بنانے لگتے ہیں اس دوران شائستہ کا شوہر اس سرکاری ملازم پر یہ الزام لگاتا ہے کہ اس کے تعلقات ہیں شائستہ بشیر کے ساتھ یعنی کہ اس کی بیوی کے ساتھ اس شخص کے مطابق یہ کسی طرح بچ بچا کے وہاں سے نکلنے میں کامیاب تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے کچھ روز بعد انہیں کالز آنے لگتی ہیں اس ریکٹ کی جانب سے جس میں انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے اور پیسو کی فرمائش کی جاتی ہے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس سرکاری ملازم کو دمکیا دی جاتی ہیں کہ اس کی ویڈیو اس کے خاندان کو دکھائی جائے گی اور سوشل میڈیا پر وائرل بھی کر دی جائے گی اور بلیک میل کر کے ان سے آٹھ لاکھ روپے لوٹ لیے جاتے ہیں پولیس نے جب اس معاملے کی پوری طریقے سے چھانبین کی تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ایک پوری گینگ ہے جو سرمایہ دار لوگوں کی اطلاعات کو پہلے ہی گٹھا کرتے ہیں جس کے بعد ان سے رابطے میں آتے ہیں اور پھر انہیں بلیک میل کر کے پیسو کی فرمائش کرتے ہیں اور اب تک یعنی کہ صرف چھے مہینوں کے اندر اندر اس گینگ نے چالیس لاکھ روپے لوگوں سے لوٹ لیے ہیں ایس ایس پی سینگر راکش بلوال کے مطابق یہ مانا جا رہا ہے کہ اور بھی کئی لوگ اس گینگ کی وجہ سے بلیک میلنگ کا شکار ہوئے ہیں اور وہ اپنی عزت کو بچانے کے چکر میں خاموش ہیں اور سامنے نہیں آئے ہیں اور اپنے بیان میں مزید ایس ایس پی سینگر نے بولتے ہوئے کہا ہے کہ جو بھی شخص اس ریکٹ کا شکار ہوا ہے وہ ان سے بے ججک رابطہ کرے اور یہ یقین دہانی دلائی ہے کہ ان کی identity کو confidential رکھا جائے گا وہ لوگ سامنے آئے تاکہ اس گینگ کا پردہ فاش کرنے میں آسانی ہو سکے آپ کو بتا دی چلے تو ان تین لوگ جو کہ گرفتار کیے گئے ہیں جن میں ایک کپل اور ان کا دوست شامل ہے پولیس کے دوارہ ایکسٹرورشن crime done with common intentions criminal conspiracy اور criminal intimidation کے ساتھ بک کیا گیا ہے اس اس پی سی نگر آکش بلوال نے ان تمام لوگوں سے اپیل کی ہے جو اس گینگ کا شکار ہوئے ہیں کہ ان سے رابطہ کر کے ان کی مدد کرے تاکہ جلد سے جلد اس میں ملوث باقی لوگوں کو بھی پکڑا جا سکے اور ساتھ میں انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ کسی کا بھی نام disclose نہیں کیا جائے گا اور identity کو پوری طریقے سے چھپا کر رکھا جائے گا آئی روز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جرائم بڑھتے ہی جا رہے ہیں اس لیے چاہیے کہ ان لوگوں تک رسائی کے لیے وہ لوگ اپنے ساتھ ہوئے اس طرح کے حادثات کی اطلاع دے تاکہ جلد سے جلد اس طرح کی گینگز یا ریکٹس کا پردہ فاش ہو سکے آج یہ بلیک مل کر کے پیسے مانگ رہے ہیں کل ایسا ہی کوئی ریکٹس سامنے آ سکتا ہے جو کسی کی جان لینے کی دمکی دے اور اپنے پیسے وصولے یہ ایک بہت ہی خوفناک واقعہ ہے جس میں نوجوانوں کا شکار ہونا زیادہ ممکن ہے لہٰذا اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی دوست کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے یا آپ کو کوئی بھی کال موصول ہوتی ہے کسی انجان انسان کی یا عورت کی تو آپ اس کی اطلاع پولیس کو دے اگر آپ متعلقہ تھانے نہیں پہنچ سکتے تو پبلک دومین میں جتنے بھی آفیشنز کے نمبرز دیئے گئے ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ رابطہ کر آپ خود کو اس مشکل سے بچا سکتے ہیں اس لئے ہوشیار رہیں خبردار رہیں آپ کو جال میں فساک اور کوئی بھی آپ کو نشانہ بنا سکتا ہے باقی کیا رہے گی کاروائی وقتن فوقتن آپ کو بتاتے رہیں گے تب تک آپ تمام لوگ جڑے رہیں ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیں نیوز انسائیڈر 24x7